موسیقی کہیں ہلکی ہوئی کہیں تیز ہوئی کراچی میں بھی بارش ہوئی مگر ہوا وہی جو ہوتا آیا ہے سڑکوں پر پانی جمع ہوا ٹرافک جیم ہوا شہری گھنٹوں کی تاخیر سے گھر پہنچے صدر میں بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا مویشی منڈی بھی پانی پانی سندھ اسمبلی کی چھت ٹپکنے لگی تو تحریک انصاف کے ارکان نے ایوان میں شور شرابہ کر دیا بارش ہوتے ہی بجلے غائب کہ الیکٹرک کے ایک سو پچاس فیڈرز ٹرپ کر گئے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا کراچی سے ایک سو انتالیس کلومیٹر دور بارش کے بائیس ریلوے ٹریک اکھڑ گیا کراچی سے پنجاب جانے والی تمام ٹرینے روک دی گئیں بہالی کا کام جاری بلوچستان میں مونسون کا تباہ کن سپیل کچھے مکان ڈھے گئے دیواریں گر گئیں سیلاوی ریلو نے مشکل بڑھا دی مختلف حادثات میں گیارہ افراد جان سے گئے بیس سے زائد زخمی ہو گئے کوئی ٹبی نشے بھی علاقے ڈوب گئے گواندر میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا پاک فوج کی امدادی کارنوائیاں چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش کوئی کولو، بارخان اور نرسیر آباد کے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ غزر کے نالے میں اونچے ترجے کا سیلاب دو بچے اور دو خواتین جا بھاق متعدد افراد لا پتہ ہو گئے وادی نیلم میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال کئی رابطہ سڑکے بہ گئیں بڑالی دربار پر لینڈ سلائڈنگ ایک نوجوان جا بھاق ایبت آباد، ہریپور، سوات اور ملکن میں بھی برسات اسناباد اور راول پنڈی میں بارش کا اندھوہ دار اسپیل کورنگ نالے میں شدید تغیانی چار بچے پھز گئے ریسکیو کر لیا گیا بچوں کو بچانے والا خود نالے میں بہ گیا تلاش جاری نالہ لئی کی سطح میں بھی خطرناک حد تک اضافہ پاک فوج کے دستے گوال منڈی پل پر موجود وزیر اعلیٰ پنجاب کی داروں کو الارٹ رینے کی ہدایت نقصانات کے پیش نظر گرانڈ بھی جاری کر دی لہور، فیصل آباد اور گجرہ والا میں آج راستے سات جولائی تک بارشوں کا امکان وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیوانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیاں جاری شرکہ کو قومی سلامتی امور اور کل ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات پر بریفنگ دی گئے پارلیوانی کمیٹی نے باتچیت کا عمل آگے بڑھانے کی منظوری دے دی پارلیوانی نگرا کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ، اعلامیے میں کہا گیا نگرا کمیٹی آئینی حدود میں مذاکراتی عمل کی نگرانی کی ذمہ دار ہوگی، حتمی نتائج پر عمل درامت آئین کے تحت کار روائی کی تکمیل اور حکومتی منظوری سے ہوگا، اعلامیے کے مطابق طاقت کا استعمال صرف ریاست کا اختیار ہے پارلیوان کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد سیاسی رہنما مطمئن وزیر علیہ بلوچستان نے ناراض لوگوں سے باتچیت کی حمایت کر دی ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے کہا تمام معاملات حکومت اور سیاسی جماعتیں مل کر تیہ کریں گی کامل علی آغا کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ حکومت اور پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا میں نے ایک ٹیپ بھی پھیک ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کہ کون کون کریکٹرز نے کیا 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 لیکن اگر اسی طرح ہمیں دوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ حراسہ کیا گیا تو مجھے میں مجبور ہوں گا پھر میں بولوں گا میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھتا ہوں گا سازش سازش اور سازش عمران خان نے ایک بار پھر سازش کا پہاڑا پڑ دیا بولے جانتا ہوں سازش میں کون ملوث ہے اسی طرح دیوار سے لگانے کا سلسلہ جاری رہا تو مجبور ہو کر سب بتا دوں گا قوم کے سامنے وزید حقائق رکھ دوں گا چیرمن پی ٹی آئی نے کہا ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے عدلیہ سے پوچھتا ہوں کیا بنیادی حقوق سلب ہو چکے کچھ بھی ہو جائے الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے کوئی اور کرے تو غلط خود کرے تو ٹھیک تبدیلی کے دعویدار میں ایک اور تبدیلی ایک اور یوٹن دوسروں پر اعتراض کرنے والے عمران خان خود غیر ملکی سفارتکاروں سے ملنے لگے برطانوی ہائی کمیشنر سے بھی بیٹھک لگائی محنت کریں حسد نہ کریں پنجاب میں غریبوں کو مفت بجلی دینا احسن اقدام ہے معاملہ عدالت لے جانے کے بجائے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو بھی مفت بجلی دی جائے مریم نواز کا ٹویٹ لکھا خیبر پختونخواہ حکومت کو فتنہ خان کو پالنے اور اس کا خرچ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے سیاست ہوتی رہی گیا اب ریاست کا سوال ہے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں مفت بجلی کی فرامی کا مقصد عام آدمی کی مشکلات میں کمی لانا ہے عوامی ریلیف کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں گے وزیراعلا پنجاب سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے ملاقاتیں مفت بجلی کی فرامی پر حمزہ شہباز کے تاریخ ساز اقدام کو سراحا پارٹی کی کمان شہباز شریف سنبھالیں گے یا مریم نواز مسلم لیگ نون نے زمنی انتخابات کے بعد انٹرپارٹی انتخابات کا فیصلہ کر لیا سینئر قیادت کا شہباز شریف کو صدر برقرار رکھنے پر اتفاق مریم نواز کی صدارت کے لیے ابتدائی مشاورت جاری اپنے راج میں من پسند ٹھیکے داروں پر نوازشات اسمان بزار کے دور میں تعمیراتی کام دے کر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا انکشاف تونسہ میں تین کروڑ بیالیس لاکھ کا ٹھیکہ بغیر منظوری دے دیا گیا کمپنی سے لیا گیا ایک کروڑ اوپے ٹیکس بھی غائب کر دیا گیا آرڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا پنجاب حکومت نے تحقیخات کا حکم دے دیا اٹک پولس نے برہان انٹرچینج سے صحافی عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا تھانے منتقل کر دیا گیا وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان کہتے ہیں عمران ریاض پر پنجاب میں مقدمات درج ہیں انہیں اسلام آباد میں ہی پنجاب کی حدود سے گرفتار کیا گیا برزم نے دورانے انویسٹیگیشن انتہائی اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ کراچی میں موجودہ بی ایل ایف کے سلیپر سیل کا کمانڈر ہے اور اپنی تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے حکم پر بی ایل اے کے دیئے گئے مختلف ٹارگٹ کی ریکی کرتا رہا ہے جامعہ کراچی خودکش حملے کی تحقیقات کڑیاں مل گئیں پیش رفت ہو گئی کال ادم تنظیم کے سلیپر سیل کا کمانڈر پکڑا گیا کئی انکشافات کر دیئے وزیر اطلاع سن شرجیلی نام میمن کی پریس کانفرنس بتایا دھماکے کے بعد ملزم بلوچستان فرار ہو گیا تھا سفاق دہشتگرد نے چینی انجینئرز کی گاڑی پر فائرنگ کا بھی اطراف کیا دہشتگردوں کا نیٹ ورک دیگر ممالک میں بھی پھیلا ہوا ہے مرتضی وحاب نے بتایا خودکوش حملہ وار خاتون تنہا نہیں تھی اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے وطن بابسی پر گرفتار ہونے والے بابر غوری بارہ جلائے تک ریمانڈ پر پولس کے حوالے میڈیا سے گفتگو میں بابر غوری نے سولت مرزا کے الزامات مسترد کر دیئے بولے والدہ شدید علیل ہے مجبوری میں پاکستان آیا ہوں مقدمے کا پتہ نہیں تھا نہ کوئی نوٹس ملا اید قربان خریب آگئی مویشی منڈیوں کی رونق بڑھ گئی خریداروں کو بکروں اور بچڑوں کی تلاش بھاری بھر کم جانور بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد قربانی کے جانور کے بعد پالنے کے لئے بکری کے بچے بھی لے آئے پیڈر سے دودھ پلایا بیٹی ڈرتی رہی سرفراز نے ویڈیو شیئر کی شاور کی مویشی منڈی میں انوکھا واقعہ بھیس کو نقلی دم لگانے والا بیوپاری پکڑا گیا بھیس کی دم خریدار کے ہاتھ میں آگئی ویڈیو وائرل ہو گئی اور پاکستان کے نوجوان کو پیما شہروز کاشف کا بڑا عزاز بنا دیا ایک اور ورلڈ ریکارڈ آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر بلند نانگا پربست سر کر لی نانگا پربست سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کو پیما بن گئے شہروز کاشف اور موسیٰ ستپارہ نانگا پربست سر کرنے کے بعد واپسی کے دوران لا پتا ہوئے وزیراعلا گلگت بلتستان نے فوری سرچ اور ریسکیو آپریشن کا کہہ دیا آرمی ایوییشن سے مدد طلب کرنے کی ہدایت